من میں جھاک کے ساتھ میں ہوں سکندرانہ آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبریں سہارمپور ورش پوری صدق شک ڈاکٹر ویپن ٹارڈا کے حدیش سے سہارمپور تھانا منڈی میں شانتی سمیتی کی میٹنگ کا آجنگ کیا گیا میٹنگ کے دوران سہارمپور نگرواسیوں نے ایس پی سیٹی ابی منیو ماغلی اور تھانا منڈی پربھاری کو پھول مالا و پگڑی پینا کر سمبانت کیا ہی دور الیکشن کو دیکھتے ہوئے سہارمپور تھانا منڈی پربھاری دھرمیندر سنگھ نے سہارمپور تھانا منڈی میں شانتی سمیتی کی میٹنگ کا آجنگ کیا میٹنگ کے دوران سہارمپور کے موزز ویقتی اور پارشت دلو نے حصہ لیا موسیقی موسیقی شکریہ 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 عیدل فطر کا تہار ہے پورے مہینے مبارک مہا رامضان لوگ پورے دن روزے سے رہتے ہیں رات میں ترابیہ سنتے ہیں بہت مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے کی فضیلت سے جو عید کا تہار منایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لوگ تندر کا برو بھی ہے ہمارے ہاں اتر پردیش میں اگریاں چناؤ ہے یہاں میر پارشت چونے جائیں گے اور اس کے پاس الیکشن بھی ساتھ ہے یہ اس کے لیے کیا اچھے سجاؤ آپ لوگوں کے پاس ہو اور کہیں دکھتے ہو کہیں کچھ ایسی چیزیں ہو جاؤ شانتی ویوستہ میں دکھتے آئیں اپنا استان لے لیں آئیے میں یہ جو شاسن پر شاسن کا جو میں نے مطلب یہاں رکھنا چاہے وہ بات اپنی رکھ سکتا ہے کہ جیسے جو بھی شاسن کی گائیڈ لائن ہوگی نماز کے لیے پچھلی بار بھی جو شاسن کی گائیڈ لائن تھی اسی طرح ایدگا میں اسی روزہ بھی ہے تھوڑا سا منوال بھی بڑھے گا آئیے جنابِ صدر اور سبھی حضرات اسلام آگئے ساتھیوں کافی اٹھا ہو گیا ہے ابھی بھائی منظور بدر نے ابھی بتایا بھی آپ لوگوں اور سب سے پہلے مہک دینے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بھائی منظور بدر صاحب جس چیز کو جو تیم وہ جلا کر گئے تھے وہ آج تک تھے یہاں ہندو مسلم ایک تھا ایک دوسرے کے تیوار آپ کے ٹائپ پر بھی دو تیوار ایک ساتھ پڑے اور کیسے ساتھ کام ہو دیں تو میرا صرف ہند نہیں کہنا ہے جب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شکریہ بھائی ہے آپ کیوں ہمارے جینوں کا محلت جمعودہ چھتا ہے ایک گھر جین کا ایک گھر مسلمان کا ہم مانتے ہیں ہندو ہے مسلمان کیوں آپ ایسی بات کرتے ہیں یہ آپ ہی غلط کام کرتے ہیں نہ ہندو مسلمان کوئی نہیں ہے ہندوستان میں سب ہندوستانی ہیں ہندوستانی آپ کو غلط یہ سب ختم کرنی ہوگی سلام علیکم و نمسکر مانیہ دیش مولے اس محفیل میں صرف دو سب ختم کریں ایک مولانا شاہد صاحب اور ایک رادے صاحب نارنگ جی ہر دل ہر سنگٹن ہر پارٹی سے میرا بھی تعلق رہا ہے لیکن میں گھوم رہا ہوں کیا تو کوئی ہندو اور مسلمان کا نام ہی نہیں ہے ہمیں تو جب ہندوستان میں موسلمان کے نام پہ آلک کیا تھا تو ہم نے تو مسلمان نہیں چھوڑ دیتی اور ہندوستان کو اپنا تھا اور ہندوستان میں اپنی کردن پہ آئی تھی ہم نے تو انیسوٹھارہ سو ستہون کو جب شروع کیا تھا ہر ان دیواریں مسلمان کی اور ایک دیواریں ہندوستان کی تمہیں کونت دیوار پہ چڑھنا تو ہم نے تو ہندوستان کی دیوار کو چھنا تھا ہم تو کہتے ہیں اس بات کو موسلمان کیوں ہیں موسلمان جن لوگوں نے شہادت دی اس دیرے کیا جائے گا امریکہ چاہتے ہیں بازار میں مسلمان سے تو کئی کسی وقت دیس سال کے بعد اور ساٹھ سال کے پیریڈ میں مانگئے بزن صاحب کہیں بڑے کاغت سے لے کے اس ٹام پہ پر کلا لیجئے کہ مسلمان تو چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے اس ملک میں ہمارا کہیں سے کہیں تک ایسا نام جس سے ہمارے مزرگوں کی گردن جوکچا ایسا موسلمان کا بچہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم کھاتا کیلے کے اندر ایک چھوٹا چاہی دارہ جہاں میں پرائید دارین سکول چلاتے ہیں اور باز اب آپ کو مہت تشریف لانے کے لیے ہوتا دی جاتا اور آپ تشریف بھی لائے تھے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پرسانچنی ڈازی کاری خاص کرون جہاں پر جائے جہاں یہ توپیا ہے ہندو مسلم سیکھ اور عیسائی کے فرقوں میں بانٹ دیا گئے اور وہ بھی چند لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں ہندوستان کا آج بھی 99.99% ہندو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مسلم کے بینا کام نہیں ہر مذہب میں ہر سمودائے میں کچھ نہ کچھ ایک پوائنٹ پرسانٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتشار چاہتے ہیں ان کی زیادتیوں لوگوں کی ہوتی ہے جو ام چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دیش ملک ہمارے بیٹ ہمارے کھانا ڈکس ہمیں ہیں میش ڈارنگی ہیں رادے شام جی ہیں جین صاحب جی ہیں اور بھی سماج کے لوگ ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی بہت بہت بدائی دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح بھائی چارہ بنا رہے ہمارا آپس میں یہ جو باتے کرتے ہیں بھئی ہندو سے مت کریدو مسلمانوں سے مت کریدو یہ بات نہیں ہونی چاہیے آپس میں کسی کا بھی کسی کام نہیں چلتا اب ہمارے پاس دیکھو شوپ ہے یہاں پر آئے بیٹ میں ہمارے پاس نمپے پرسنٹ مسلمان کا آکھ ہے اس کا بھی گیا کام نہیں چل سکتا ہمارا ٹھیک ہے ایسا ہی ہم بھی جاتے ہیں آگے لینے آپ لوگوں سے لیتے ہیں سماج تو یہ جو اکواہ اڑھاتے ہیں کچھ لوگ وہ غلط ہے تو یہ ہی چاہتے ہیں بھائی چارہ بنا رہے آپس میں برین پیار ہونا چاہیے یہاں پر تمہیں عزت مآب حضرات خاص طور سے ہمارے صدر محترم اس تھانہ منڈی کے دھیکس دراصل ہم نے قرآن کریم میں ایک آیت پڑھی ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِمْ وَأُنفَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَخَوَائِمْ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو ہمارے ماں باپ مائے باپ ایک ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اوپر والے نے عشور نے گوڑڈ نے لورڈ نے اس کے مختلف اور انیک نام ہم دنیا میں آ کر لیتے ہیں اپنی اپنی عقیدت اور اپنے اپنے طریقے سے اس کی عبادت کرتے ہیں عبادتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن معبود ایک ہے اور عبادت کرنے والے انسان بحیثیت انسان وہ بھی ایک ہے اسی طریقے سے ابھی ہمارے رمضان چل رہے ہیں ہمارے برادران وطن بھائیوں کے نوراترے تھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مماثلت پیدا ہوتی ہے اب عید آئے گی ہم سب کی آقا نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لاشت محسنجر نے فرما لیکن لی قوم عیدن ہر قوم کی عید ہوتی ہے ہر قوم کا تیوار ہوتا ہے خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں اور میں نے کل ہی ایک پروگرام میں قرآن کا ختم تھا وہاں اس عید کے موتے پر ہم سب مل کر محبت کا ایک شجر اپنے آنگن میں ایسا لگائیں کہ جس کا سایہ پڑوسی کے گھر میں بھی جائے شکریہ بہت 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 اچھے کپتان ہے اور سب کی سنتے ہیں اور وہ دھیان دیتے ہیں شاہید جی ہمارے آدھرنیے مولانا شاہید بھائی جی احمد شریف صاحب سہید صاحب جبی شہین جی کامریٹ صاحب رادشام نارنگ جی اور ریوالا کپڑا بھارکٹ کے سندرک شک آدھرنیے کھرہتی لالا روڑا جی اور آدھرنیے سب بھائیو اور یہاں کا سٹاپ مہود ہے سب پرثم میں آپ عبادتوں کی سرے میں کام کرتا ہوں عبادت پوزہ کی طرح یہ ایکتی کام کرتا ہے چاہید ہو دیوالی ہو 26 جنوری ہو 15 اگست ہو ریوالا مارکٹ کو ایک سوٹر میں پیروھنے کا اگر کام کیا ہے تو ہوئی ایکتی انسپیکٹر درمیندر سکھ جی پونے کالیو سے سوکت کیا عبادتوں کی طرح عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں پولیس کے پارٹرن ایسے سکھ کے چلتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے تب ہی لوگ کھرتے ہیں یہ ویقتی چھککے چاہتا ہے یہ ویقتی بڑوں کو عدد کے ساتھ سلام بھی کرتا ہے عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں میرے اصول ہے پہلے سلام کارتا ہوں عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں میرے اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں مخالفت سے میری سکشیت سوارتی ہے میں جس منورکہ بہت ساری باتیں شاہدویاں تو ہیں لیکن مین مددہ پولیس کو سہلیو کرنے کا ہے سماج میں سویستہ بنانے کے لیے اور ایک بات خاص یہ ہے کہ روزے کا وقت ہے اثر کی نماز کا وقت ہے ہمارے جو کتوال صاحب ہیں اور دوسرے جو بہت زدرات آئیں گے ہیں تو توڑا سا مصگوہ اب نماز کا بچ میں تے یہ کہہ بہت کا عمل ہمارے بیٹھے کبھی بھی ہمیں بھی ضرورت پڑی ہے چھوٹی ہے پڑی ہم نے کووں تو حل کر دیا آپ سے بھی ترخواست ہے کہ کوئی دکھت ہے تو رن تھا أوت والت ہیں اس کا حل کریں گے تو رن سات کے ساتھ جی اچھا ہوں احمد صلیق سلام علیکم میرے محترم مزرگو اور عزیز دوستو آج عید سے متعلق اور تیواروں سے متعلق اہم میٹنگ اتھانے میں مناغذ ہو رہی گئے مائی اوپر اگڑ لو سر پرستی ہمارے خودوال صاحب کر رہے ہیں اور میٹنگ میں شرط کرنے والوں میں اہم اور مانزلز مہمان آنے کرام تشریف فرمائے ہمیشہ ہمارے اتھانے کی طرف سے عید کے موقع پر و دیوالی کے موقع پر اور بھولی کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے اور اس میں ہم سب لوگ شرط کرتے ہیں اور جو بھی پیغام یا میسیج ہم کو دیا جاتا ہے اس پر ہم ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جنتے والوں کو قیدیت کے ساتھ پرائے تکنیل کو پہنچائے ہماری تو ایک درخواستی ہے عید کے موقع پر ہمیشہ دوڑ لائی وردن ہوئی جاتا ہے ابھی کچھوں پہلے ہی بھولتوال صاحب مدرسی کے خامن سے گزر جائے تب میں نے ایک ریویسٹ کی تھی کہ میں نے کہا روزے کے بعد سے لے کے رات بارہ بیچ تک ترہا ٹریفک جام ہوتا ہے جبکہ اس میں بھولتوال صاحب بھی خود پڑے ہوئے تھے میں نے اس سے ریویسٹ کی تھی میں نے کہا سب اس کو تھوڑا درپند تاکیز کی طرف سے نکال دیا جائے زیادہ بہترے خاصتوں سے عید تک کے لئے جاتا ہے عید تک کے لئے اگر یہ ہیوی ٹریفک روپ دیا جائے یہاں جہاں یہ چوکی ہے جس کی کیا ہوتے ہیں بندی سمیتی جس میں سونو ورانہ جی انچار جائے ہیں یہی سے اگر اس کو ڈائیورجن کر جائے رہے ہیں بارہ روڈ کی طرح تو یہ پورا علاقہ محفوظ ہو جائے اس سے پہلے کئی بار حادثے ہو چکے ہیں اور اس میں موت بھی ہوئی ہے ہماری ریکویسٹ تھی کہ اس کو ہیوی ٹریفک کو تو کم سے بھی عید تک کے لئے تم سے کم ڈائیورجن کر دیا جائے یہ ہماری ریکیسٹی ہے اور انشاءاللہ جو بھی عید پر موقع آرہا ہے اس پر اللہ تعالی سے ہماری درخواست ہے ایک اجارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام تحوال کو سکون کے ساتھ اکمیران کے ساتھ مطار کے ساتھ اس کو پورا کر آرہے ہمارے جناس کوٹوال صاحب اور منصور بدر صاحب اور ہمارے نارم صاحبان ہمارے بھائے صاحب اور ملانا شاہد صاحب پر آیدارہین ملانا احمد صاحب اور یہاں ہمارے بیٹھے ویں محضرتین فارشہہ خوزرات اور شہر کے محضرت لوگ ایک شہر کے ساتھ دلوں کی اُل جھنے کچھ کم نہ ہوگی دلوں کی اُل جھنے کچھ کم نہ ہوگی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوگے دلوں کی اُل جھنے کچھ کم نہ ہوگی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے میرے ساتھیوں میں کوتوال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا ہر وقت سیوگ آپ کے ساتھ ہے اور ہم ہر معاملے میں اور ہر وقت آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے لئے انشاءاللہ بہت 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 اور اپنے بھائیوں سے بھی ایک درخواست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وَعَنَّ النَّاسُ بَوَائِقَهُ وَعَنَّ النَّاسُ بَوَائِقَهُ اے لوگو آج سے یہ اہد کر لو کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ہاتھ سے اپنے عمل سے اپنے فعل سے اپنی زبان سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہوں گا وَعَنَّ النَّاسُ بَوَائِقَهُ آج سے یہ اہد کر لو کسی زندگی کی آخری سانس تک ہمارے بیچ میں ہمارے ایسی سیدی صاحب حبی منجی مانگلک صاحب پہنچے ہیں تعلیوں کے ساتھ ان کا زہدہ سواگت کیجئے گا اور میں مائٹ دے رہا ہوں آگے پولانا ساجی صاحب میں آپ کو یہ حضی سنا رہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنَّ النَّاسُ بَوَائِقَهُ اید کے پامل آسر کا میٹنگ کیا دشتہ کر رہے ہمارے ایسی سیٹی افیمن نو مالک جی جن کیا تو میں تو کبھی بار ان کیا پانچ بار چھے بار میٹنگ میں جا چکا پولیس رین میں لیکن آج پہلی بار ہمارے گھر پر ہمارا تھانم انڈی گھر ہے کیونکہ مارا چھت رہے تو میں پورے چھت کی طرف سے ہندو مسلمان ناغریتوں کی طرف سے ہمارے ایسی سیٹی ساتھ مجھوڑ دار تاریہ دارتا جو ہر سمیں یہاں چھوٹی میٹنگ ہو چاہے بڑی ہو میں نے لگ بھر ایسی سیٹی ساتھ 35 سال سال سے بھی سیروس سیوا کیا یہاں والا کپڑا مارکت کا بھی ہے دکشو اور آتھ کا میٹنگ میں بھی جاتا ہو لیکن جس پرکار ایک سے کودوان ساپ آتے پر ڈوٹی نہیں باتتے لیکن ہمارے مرتمان کودوان ساپ درماندر زنگی چاہے چھوٹا میٹنگ ہو چاہے بڑا میٹنگ ہو کیاری مانگلک صاحب کی نکتت میں پوری اوری دشائر کے اندر لیکن یہ پبلک کو اپنے بشواش میں لے کے چلتے ہیں آجی ساہی صاحب آجی ساہی صاحب آجی صاحب کی غلط نہیں کہہ رہا اسی پرکار ہمارے لوگ پریہ کوتوال درماندر سنگی اور ہمارے ہندو مسلم ایکتا کے پرتی اور ساتھیوں جو ہر سمیں انہوں نے ثبوت دیا جو میرے ساتھ کہنے مدرہ جب کابڑ کا میلا ہو یا کبھی ہندو جاغرن ہو رہا ہو تو جب بھی کہیں دیکھتے ہیں تو یہ اپنا کام چھوڑ کے پہلے ہندووں کے سیموں میں لگ جا کہ یہاں کچھ جگڑا لہو جا مسور بدر صاحب ہمارے پریبار ہمارے ہندو مسلم ایکتا کے پرتی مہیس ناران جی آجی مولانا احمد ساہی صاحب ہمارے بھار کے پارشت ردی سینجین جی نایوالا کپڑا مارکت کے مکہ سے خیرتی رانو روڑا جی رائی گمار کالڈا جی اور مولانا عربی مدرسے کے بارے آج مولانا شاجی صاحب مولانا سنجھاہ صاحب اور ملڈیا فرماری سری گمدر رانا جی عمران بھائی پارشن سہی صاحب کامریڈ صاحب چچا اور ہمارے سباش پاوہ جی شابڑا جی بھاٹیا جی ہمارے کامل بھائی احمد بھائی سبھی لوگ احمد جیاسوال صاحب ساتھیو اب یہ میٹنگ انتیم روم میں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں سپی سیٹی صاحب یہ آپ کو وشوائل دلواتے ہیں آپ کی طرف سے تیاری ہے مجھے کیونکہ میں خود ایک جمعہ وار آدمی ہوں کام سارے ہو جانے ہیں لیکن جمعہ وار آدمی اپنی جمعہ واری سمبھال لینا تو میں کہہ رب پتہ بلین سکتہ شہر بلکل بلکل آپ سبھی جی مران بھائی پتہ رہے تھے اگر ہم لوگ آکے میں جب ادھر جانے لگا پلکل ترے تو مجھے ہمارے والے لوگ کیا میں ادھر آگے نہ جائی آگے نہ جائی مگرے کہیں نہیں لگتا میں ادھر جا کے گلا وہ انہوں نے مجھے گھلے لگیا اس سے ایک ایسا مول بنا کہ معاملہ ہی ختم ہوگا اور میں ہی اپنے پا لوگ کرو ساتھیو سپی سیٹی صاحب بھی یہی چاہے درمینگا صاحب جی بھی ہمارے کوتوال صاحب بھی چاہے کہ کیاری پوری ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے جب ہم شاملی جن پرس سے بینک کی سر بھی چھوڑ گیتا ہوئے تو رہے والے پہ بیس روپے جھگڑا ہو جائے بیس روپے کے ٹکڑے پہ بیس روپے کے اوپر ہم نے چہر کی بھی جا کرام کر لیں تامرین صاحب بیس روپے کے اوپر کر لیں گے یا سیکل بھیڑی تو جھگڑا کروا دیں گے نہیں ہونے دیا رائے والے میں نہیں جگڑا رہے ہمیں دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس بی سیٹی صاحب ویسے آپ بہت جارو سبی پاریوں کی بھی میٹنگ لگتے ہیں یہ آپ کو وعدہ کر رہے کہ کسی فرکار تھا مانڈی میں تو دکت آنے نہیں دینے جب تکیو آوام بیٹھتا مسور پہ در بیٹھو را دے سامن پورے علاقے میں ساکر دہ رہے ہیں یہ مسلم بھائی کہہ رہے ہیں ہندو مسلمان مجھے بھی عید والے دی چار بججہ جب میں ساروں کے در اٹھتا ہوں سبی کے آنا جانا لگا رہے ہیں اور پوری طرح سے میں تو یہ کہنا چاکتا ہوں میرے ساتھیوں آپ لوگوں کو اور ہمارے لوگوں کو تھانا منڈی جس پرکار ایچت دیکھتا ہے یتی ہم ان کی ایچت صحیح کاریاں ان کا ساتھ دیں گے تو مانا تھانا منڈی کے اور بیچت بنے گی ایس پی سیٹی صاحب کی نظروں میں جو جنمے وارے جو ایس پی ہوئے پرتی نیدی ہے پیس کے بیٹی کے چاہتا ہوں جب یہ پہلی بار آئے تھے تو میں پار بندل کے ماتھیم سے ان کی اوزی پہلے پہلے مات سمبھل کریں میں بہت عجب کے ساتھ ایس پی سیٹی صاحب کو مائک دینا چاہوں گا اسے قبل کوئی ساتھی کی کوئی ایسی سمسطیا ہو جس سے شانتی ویوستہ آپ لوگ تو پرانے میں نے آپ پر نیا آیا ہوں کیا ابھی جیسے فرائیڈے کو اپنی نماز ہے نا ابھی جمعہ جاؤ گے تو کیا رہے گا اس دن تو وہ پانچ جیسے پانچ نماز پانچ نمازیں پڑھ جاتی ہیں وہ رہے ہیں وہ نامل رہے ہیں اگلے دن اپنی بائیس تارک پڑھ رہی ہے تو بائیس کو ہوتا یا تیز کو ہوتا یہ وہ چانت کے لئے ہوتا رہے ہیں اور اید والے دن صبح کیا رہتا ہے پہلے اید کی نماز ہے اید کی نماز ہے اید کی نماز ہے اید کی نماز ہے